سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پر 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے اوپائیوکتا للیت سبات نے ویباد کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بھی پرشنطہ کیے اور کہا ہے کہ پرالی جلانے کے معاملے سامنے نہ آنے کی کارنے نسی آر میں وائیو گلو بتہ میں سونی پر سب سے اوپر ہے وہی سونی پر دلے کے کسانوں کا کہنا ہے کہ سونی پر دلے میں پرالی کا بہت مہتو ہے اور پشو کی چارے کے ساتھ ساتھ یہ کھیتی کے کاریے میں بھی اوپیو کی جاتی ہے اور یہی کارنے کی پرالی کی کمی بھی ہو گئی اور اسی کے چلتے پرتی ایکڑ آٹھ سے نو ہزار روپے پرتی ایکڑ پرالی مل رہی ہے پردیش کے جگہ جگہ سے پرالی جلانے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس کے چلتے ہریانہ اور دلی انسی آر کی آبو ہوا خراب ہو رہی ہے لیکن دلی انسی آر کے پرمک زلوں میں سے ایک سونی پر دلے میں اب کی بار پرالی جلانے کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا آپ کو بتا دے کہ سونی پر دلے میں کرشی میں پریوگ ہونے والی بھومی پر پچھتر پرتیشت سے زیادہ دھان کی فصل اگائی جاتی ہے لیکن یہاں پر پرالی نہ جلانے کا ایک بھی معاملہ سامنے نہ آنا کسانوں کے سرانے قدم کو درشات آئے ہم پرالی کا کئی جگہ استعمال کر سکتے ہیں ایک ایکڑ پرالی کی قیمت لگ بھگ نو ہزار روپے ہے اور کسانوں کو جس سے فائدہ ہو رہا ہے ابھی مشروم اگانے کا موسم بھی آ رہا ہے تو مشروم اگانے میں پرالی استعمال ہوتی ہے تو اتر پردیش اور آس پاس کے کسان سونی پت سے پرالی خرید کر لے جا رہے ہیں جس کے چلتے یہاں پر پرالی نہیں جلائی جا رہی تو دوسری طرف سونی پت میں عدد تر وہ کسان ہیں جنہوں نے باسمتی دھان اگا رکھا ہے اور یہ باسمتی دھان کی پرالی پچھوں کے چارے میں بھی کام آتی ہے سونی پت 24 کے لیے رمیش کمار کی ریپورٹ سونی پت میں پرالی کو جلائی نہیں جا رہا اس کو پچھوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کہ کہاں کہاں یہ ہوتی ہے یہ پرسور کے تارے میں اور ہے کھنبی بھاروں میں مل کیوں نہیں رہی ہے کیاemin اس نے نہیںtał رہی ہے کہ یہ تارے میں بہت زیادہ لگتی ہے کچھ لوپ میں THE جانتے ہیں کچھ هریایاں نئی کیس ہے کوئی پنجاب میں بہت زیادہ جا رہی ہے پنجاب والے اکھٹا نہیں کر رہ ہیں ہریاں والے کھٹا کر کے اس کو اپنے پرسور اکھٹا رہے ہیں کتنے روپے اکڑ میںری کم سے کے مارس 쉬render سونیپت کا ایریا نیشنل کپٹل ریجن نسی آر میں پڑتا ہے اور ٹائم تو ٹائم سپریم کورٹ نجی ٹی اور ایئر کوالٹی منیجمنٹ کا کمیشن بنا ہے وہ مونیٹر کرتے رہتے ہیں آج بھی ہریانہ چیف سیکٹری صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی اور چیرمن ایئر کوالٹی منیجمنٹ ہیں ڈلی سے وہ بھی آن لائن جڑے ہوئے تھے تو سمکسہ کی گئی ہے سبھی جلوں کی اور جیسا کہ ہم بالکل ڈلی کی رینج میں آتے ہیں ہمارے یہاں چھ ساتھ انڈرشنل اسٹیٹس ہیں اور ہمارا جو ایریا ہے وہ پیڈی گرون ایریا ہے پری ڈومیننٹلی تین لاکھ پچیس ہزار ایکڑ میں سے سوہ دو لاکھ ایکڑ پیڈی گرون ہے اس کے باوجود بھی ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس آج شبہ ایک سو چھپن تھا جو ہمارے لیے بہت گروہ کی بات ہے کیونکہ خرید آباد کا تین سو تھا سب سے زیادہ دس دوسریت سہروں میں سے چار ہریانہ کے ملے تھے اور ہم دلی کے آس پاس ہونے کے بعد پیڈی گرون ایریا ہونے کے بعد انڈرشنل اسٹیٹ ہونے کے باوجود بھی ہماری ساری چیزیں کنٹرول میں ہیں جو اس کی اے ایفیل کی ریپورٹ آتی ہے اس میں ہمیں کیول چھے کیسز آج تک آئے ہیں چھے کے چھے سٹبل برننگ کے وہ سارے نون اکٹیو ملے ایک بھی کیس آج تک سٹبل برننگ کا ریپورٹ نہیں ہوا ہے پیچھلے ایک مہینے کے اندر تو اس کا مطلب ہمارے سارے کرمچاری ادھکاری اگری کلچر ڈپارٹمنٹ پانچائٹ ڈپارٹمنٹ پولیشن اور دوسرے ادھکاری سبھی بدائی کے پاتھر ہیں اور ہماری موبائل ٹیمز ہیں وہ بڑے اکٹیو ہیں فیلڈ میں اچھا سنکیت ہے ہمیں کوشش کریں گے ہمیں مینٹین کریں گے